موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلاح ورکشوپ نماز کا صحیح طریقہ میرے بھائی میرے بہنیں وعدے کے مطابق آج سے ہم نماز میں تقبیر تحریمہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ اور نماز شروع کریں گے اور نماز کے ڈیمانسٹریشن کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہے ہمارے بھائی بلال احمد انشاءاللہ تاکہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اچھی طرح سے آپ کے سامنے رکھا جائے ہم لوگ آپ کے سامنے نماز کا صحیح طریقہ بھی رکھیں گے اور گلت چیزیں بھی رکھیں گے اس مقصد سے کہ گلت چیزوں کو ہم سب جان سکیں انشاءاللہ کوئی گلتی ہو ہم نماز میں انجانے میں کر رہے ہیں ہمیں پتا چل جائے ہم ان گلتیوں سے بچ سکیں میرے بھائی میرے بہنیں نماز ایک بہت اہمد بادت ہے ایک شخص کی نماز اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے اگر ایک انسان نماز میں پابند ہو جائے اس کے اندر ایک سیلف ڈسپلن دنیاوی طور پر بھی آ جاتا ہے کونسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے ٹائم مینج کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کی عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت ہے جس کا اثر اس کی پوری زندگی پر پڑتا ہے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے ایٹیٹیوٹ کو یہی رکھئے جو بات قرآن و حدیث کے دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے اب یہ مجھے یہ بات نہیں پتا تھی تو ابھی بھی میں پتا نہیں کرنا چاہتا ابھی تک نہیں جانا تو ابھی بھی میں جاننا نہیں چاہتا کبھی ایسا مجھے یہ سوچئے کہ ابھی تک نہیں پتا چلا ابھی پتا چل گیا ابھی میں عمل کروں یہاں تک کہ میں کہوں گا کوئی شخص اگر 60-70 سال تک عبادت جس نے کی ہے اگر اسے کوئی ایک بات پتا چل جائے تو اسے یہ سوچنا چاہیے میرا خاتمہ اس چیز پر ہو جس میں میں صحیح اور بہتر چیز کر رہا ہوں اور اسی حال میں میرا خاتمہ ہو کیونکہ عمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں نماز نماز میں بعض چیزیں ارکان ہوتی ہے ارکان رکن سے آتا ہے رکن یعنی پلر رکن کا مطلب پلر جیسے بلڈنگ کا پلر اگر نہ ہو تو کیا ہوگا بلڈنگ کا پلر اگر نہ ہو کار دیا جائے توڑ دیا جائے تو کیا ہوگا بلڈنگ ہی گر جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں نماز میں بھی بعض چیزیں ہوتی ہے ارکان اور ہم آسانی کے لیے آپ کے سامنے بارہ ارکان رکھنے والے ہیں بتانے والے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ تو ارکان جب آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا میری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ یہ پروگرام دیکھ کر آپ ختم کریں گے یہ سیریز تب تک آپ کو انشاءاللہ سارے کے سارے ارکان یاد ہو جائے سارے کے سارے واجبات یاد ہو جائے جو ہم نے سٹیڈی کیا تھا چھے شروط نماز کے امید کرتا ہوں آپ کو آلڑی یاد ہوئے ہوں گے انشاءاللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں تو نماز کی شروعات ہم کرنے والے ہیں ایک رکن سے ایک پلر سے کیا پلر ہے وہ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے تکبیر تکبیر تحریمہ بلکل صحیح جواب تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اللہ اکبر کو کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا اور تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس کے بعد میں ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں مطلب کیا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کوئی کام کر گیا سکتے ہیں کوئی چیز کر سکتے ہیں کوئی فون اٹھا سکتے ہیں کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں کھانا نہ کھا سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو وہ سب چیزیں کیا ہو گئی حرام یہ تکبیر سے کیا ہوتا ہے ساری چیزیں کیا ہوتی ہے حرام ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نماز کی چاوی پاکی ہے پاکی زگی حرام کرنے والی چیزیں تقبیر ہے جو تقبیر تحریمہ سے ساری چیزیں حرام ہو جاتی حلال کرنے والی چیز کیا ہے سلام ہے سلام فرطنہیں تو ساری چیزیں جو حرام ہو گئی تھی پھر سے حلال ہو جاتی ہے تو تقبیر تحریمہ پر ہم آئے اور بہت سائے لوگوں کو میں نے سوال ایک بار پوچھا تھا میں کورس آن لائن بھی پڑھاتا ہوں میں نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کیا چیز کے بعد ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں پہلا آپشن وضوح کرنے کے بعد دوسرا آپشن نیت کرنے کے بعد کہ وضوح کیے اس کے بعد سے سب چیزیں حرام ہو جاتی کیا بات چیت وغیرہ یا نیت کرنے کے بعد یا تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد تو بہت سائے لوگوں نے وہ دو رانگ آپشن بھی چوز کیا تھا تو حرام کرنے والی چیز کیا ہے تحریم حد تقبیر یہ تقبیر جو ہے یہ ہے حرام کرنے والی چیز تقبیر تحریمہ کے بعد کیا رفعال یدین ہاتھوں کو اٹھانا یعنی کہ تقبیر کے ساتھ میں ہے تھوڑا آگے پیچھے رفعال یدین کرنا ہاتھوں کو اٹھانا رفعال یدین کے مطالق بہت ساری حدیثیں ہیں وہ ساری حدیثوں میں سے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پریزن کرنا چاہتا ہوں حدیث آپ کی سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نافع جو تابعی ہے وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ان کے مطالق رضیلان ہما کہ انہوں نے نماز پڑھی کب برا کب برایا نے تقبیر تحریمہ کہی ورفعال یدین اور ہاتھوں کو اٹھایا وَإِذَا رَكَا جب رُکُو کیا تب بھی رفعال یدین اپنے ہاتھوں کو اٹھایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ جب کہا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَيْهِ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا وَإِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْن رَفَعَ يَدَيْهِ جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوئے تو پھر سے رفعال یدین کیا ہاتھوں کو اٹھایا وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر الى نبی صلی اللہ علیہ کہ رفعال یدین پہلے ہوا کرتا تھا پھر بعد میں منسوق کر دیا گیا تو آپ بتائیے اگر کوئی چیز منسوق کر دی گئی ہوتی تو کیا صحابی رسول تابعی کو وہ کر کے بتاتے مطلب جو چیز کینسل ہو گئی جیسے مثال کے طور پر قبلہ پہلے کیا تھا بیت المقدس اب بتاؤ کیا کوئی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے بتا سکتا ہے بلکل بھی نہیں کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کینسل دے منسوق ہے یعنی جو چیز منسوق ہوتی ہے وہ چیز کرنا بلکل جائز نہیں ہوتا تو اگر یہ منسوق ہوتا رفعال یدین کرنا اگر کینسلڈ ہوتا منسوق ہوتا کینسل ہو گیا ہوتا جیسے بیت المقدس کینسل اب صرف ہمارے قبلہ کیا ہے مسجد حرم مکہ تو ابھی کوئی بیت المقدس کی طرف جرسلم کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ منسوق ہے تو اگر یہ منسوق ہوتا تو صحابی رسول تابعی کو بلکل کر کے نہیں بتاتے اس سے کیا پتا چلتا ہے اسے کیا پتا چلتا ہے یہ منسوق نہیں ہے منسوق نہیں ہے اچھا لگ اس بارے میں ایک سٹوری بولتے ہیں اور یہ سٹوری آپ کو کوئی صحیح حدیث میں تو ملے گی نہیں ضائف حدیث بھی نہیں ہے بلکہ موضوع حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے یعنی گھڑی ہوئی حدیث میں بھی یہ سٹوری نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں اس سٹوری میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ زمانے میں لوگ اپنے بغل میں بت رکھے آیا کرتے تھے بت یعنی ہے مرتیاں وغیرہ رکھے آیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفول یدین کرو تاکہ رفول یدین کرنے سے اسٹوری والے کہہ رہے ہیں رفول یدین کرنے سے وہ بت گر جائے اب میں پاس یہاں ایک چھوٹی سی دبی ہے کوئی بت نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی دبی ہے آپ ذرا یہ اپنے بغل میں رکھ کر ابھی رفول یدین کرو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ رفول یدین کرنے سے کیا وہ دبی گر رہی ہے اچھا زیادہ ایسا کرو اور ایک بار کرو نیچے کر کے پھر سے کرو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھئے یہی پہ ہے کچھ نہیں گر رہی ہے زیادہ ایسا کرو چار پانچ بار کرو فٹا فٹ فاسٹ چار بار چبار کرو گر رہی ہے اور یہ تو چھوٹی سی دبی ہے اور بلکہ تائٹ ہوتے جاری ہے اور بلکہ اگر کوئی مورتی بڑی ہوتی تو اور گرنے کے کم چانسز ہوتے ہیں آپ خود سوچو یہ سٹوری کی کیا حیثیت ہے اور ذرا یہ بھی سوچو کہ اگر کسی کو لانا ہوتا تو کہاں رکھ کے آنا زیادہ ایزئر ہے آپ سوچو کسی کو لانا ہوتا تو کہاں لاتا جیب میں رکھو تو کوئی وہاں پہ رکھتا یہاں یہ بغل میں رکھ کے لانا ہو یہ سٹوری جو بیان کرتے ہیں یہ بالکل فیک سٹوری ہے آپ سوچو صحیح بخاری کی حدیث ہیں صحیح بھی چھدہ حدیث ہیں وہ صحیح حدیث ہیں ایک گڑیوی سٹوری سے منسوخ ہو جاتی ہے یہ کونسا پروچ ہے یہ کونسا انصاف یہ کونسا اعتدال کی بات ہے بلکہ یہ سٹوری کوئی صحیح جگہ پہ تو نہیں ہے بلکہ بعض ایسے لوگ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں غلط عقیدے کے لوگ ہیں وہ لوگ ایسی سٹوری بیان کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی یہ بیان کرنے لگے تو اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ چیز کی وجہ سے ہمیں سنت سے دور نہیں رہنا چاہیے اگر آپ اس بارے میں اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین یہ کتاب Arabic میں ہے Original آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں اس کا اردو ترجمہ اور شرح شیخ زبیر علی زائی نے کی ہے یہ کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب آپ iPlus TV Academy میں کورس کے اندر جا کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کتاب کو پڑھئے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے رفع الیدین میں تو کہاں تک اٹھانا ہے کہاں تک اٹھانا ہے دیکھئے اس بارے میں یہ حدیث آپ کی سکرین پر ہے عبداللہ ابن عمر ربداللہ انہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندے تک اٹھاتے حد و من کی بہی پہلی حدیث اذا افتتہ السلاح جب نماز شروع کرتے و اذا کب برا لے رکو اور جب رکو میں جاتے و اذا رفع راسہ منہ رکو جب رکو سے سر اٹھاتے کب اٹھاتے اذا افتتہ السلاح جب نماز شروع ہوتی تب اٹھاتے و اذا کب برا لے رکو جب رکو کے لئے تکبیر کہتے تب اٹھاتے و اذا رفع راسہ منہ رکو جب رکو سے سر اٹھاتے رفع ہما کذالک آئیدن وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَىٰ جب سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَىٰ کہتے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تین موقع وَقَعَنَا لَا يَفَلُ ذَلِكَ فِي السُجُودِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسا نہیں کرتے سجدے کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے یہ نارمل عمل ہے لیکن کسی موقع پر بعض دوسرے صحابی نے سجدے میں بھی رفع و یدین ذکر کیا ہے لیکن نارمل عمل تھا کہ نہیں اٹھاتے کبھی کسی شاز موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے وہ کبھی عمل کرنے والی سنت ہے نارمل عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں کرتے رکو سے پہلے رکو سے بعد میں اور جیسا کہ پچھلی حدیث میں آیا ہے جب دو رکاتوں کے بعد کھڑے ہوتے تب جو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تب دیکھیں گے جب ہماری دو رکاتیں انشاءاللہ نماز کی ہو جائے گی رفع و یدین میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے اس بارے میں یہ دوسری حدیث بھی دیکھئے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے گوھر سے دیکھئے اس میں ایک دوسری بات بھی دی ہوئے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کانوں کا جو لیول ہے اس لیول تک ہاتھ اٹھاتے تو آپ دیکھئے ایک طریقہ ہے آپ اٹھائیے کندھوں تک ہاں نہیں یہ ہے کندھوں تک آپ دیکھ رہے ہیں کندھوں سے اوپر جا رہا ہے کندھوں تک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کندھوں کے لیول تک اب دیکھئے یہ تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے تھوڑا سا نیچے دوسری حدیث میں آتا ہے یہاں تک آکے کانوں کے لیول تک پہنچ جائے تو کانوں کے لیول تک تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی حدیث میں الفاظ آیا تھے کندھوں کے لیول تک دوسری حدیث میں کیا آیا کانوں کا لیول بتائیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانوں کا لیول ہے اب ان دونوں میں سے کون سا ثابت ہے آپ کو کیا لگتا ہے دونوں بھی ثابت یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے نماز کا ایسا نہیں ایک ہی طریقہ ہے کئی چیزوں میں ایک سے زیادہ طریقے ثابت ہیں جہاں ثابت ہے وہاں ہم سارے طریقے قبول کرتے ہیں کہ کوئی کنٹھے کے لیول تک بھی اٹھائے تو بھی صحیح ہے کانوں کے لیول تک بھی اٹھائے وہ بھی صحیح ہے اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کانوں کی لوگ کو چھوٹے ہیں ایسے اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں اور بعض لوگوں کیا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو فٹک ادھر تک لیزی اٹھا ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک آیا ہے کندھے کا لیول آیا تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کیا ہے یہ لیزی رفول یو دین ہے لیزی رفول یو دین اتنا شاٹ شاٹ کٹ رفول یو دین یہ رفول یو دین نہیں ہوا کندھوں کا لیول ہونا چاہیے کم سے کم اور نہیں تو کانوں کا لیول ہونا چاہیے دونوں ثابت ہیں کندھے بھی ثابت ہے کان بھی ثابت ہے بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کانوں کا لیول کر دو تو یہ انگلی کندھے کے لیول تک آتی ہے یہ بھی ایک explanation ہے اس حدیث کا لیکن دوسری حدیث میں جو الفاظ آیا ہے کہ کندھوں کے لیول تک تو یہ بھی کوئی عمل کرے تو بھی صحیح ہے کیونکہ حدیث اس بارے میں واضح طور پر موجود ہے اب نیکسٹ کیا قیام کرنا بلکل صحیح جواب دیا انہوں نے یہ کھڑے ہونا بھی ایک رکن ہے پلر ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ تو فرما برداری کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے تو یہ کھڑے ہونا نماز کے ارکان میں سے ہے اور کھڑے ہونے کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو اسی سے تعلق رکھتی ہے جماعت میں ہم کیسے کھڑے ہوں گے کھڑے ہونے میں ہم سب کو دھیان دینا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلال بھائی کی انگلیاں کس طرف ہے قبلہ رکھ ہے تو انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے قبلہ رکھ ہونی چاہیے اس میں بعض لوگ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں تھوڑا دیکھئے یہ اس طرح سے کروس ان کے پاؤں تھوڑے ایسے ٹیڑے ہوتے ہیں کروس ہوتے ہیں اب کیا ان کا پاؤں قبلہ رکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے وہ قبلہ رکھ تو نہیں ہے یہ رانگ بتا رہے ہیں وہ رانگ بھی کر کے بتا رہے ہیں تو یہ سیکھنا نہیں ہے ایسے نہیں کرنا ہے کیسے رکھنا ہے بتائیے سٹریٹ رکھنا ہے سیدھا رکھنا ہے یہ ہو گئی پہلی بات کھڑے ہو کر پڑھنے کے تعلق سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص بیماری میں ہے جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُلِّ قائمًا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے فعلہ جمبین تو اپنے پہلوں پر یعنی لیٹے ہوئے نماز پڑھو لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ حدیث ہی بخاری میں ہے تو می بھائی می بہنیں کھڑے ہونے کے تعلق سے یہ چند باتیں دیکھ کر آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھتے وقت کیسے کھڑے ہونا ہے اس کے ڈیمانسٹریشن کے لیے میں بھی بلال بھائی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تب کیسے کھڑے ہونا چاہیے دیکھتے ہیں ہم پہلے سب سے پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث ہے اقیمو صفو فکم اپنی صفوں کو سیدھی کرو صفیں کیسی ہونی چاہیے سیدھی ہونی چاہیے صفوں میں تیڑا پن بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سٹرکٹ الفاظ ہے استوو ولا تختلفو سیدھے کھڑے رو صفوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے صفوں میں آگے پیچھے لوگ نہیں ہونا چاہیے فتختلفا قلوبکم نہیں تو تمہیں دلوں میں تیڑا پن آ جائے گا تو صفوں میں تیڑا پن کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے یا کوئی پیچھے ہے کوئی آگے ہے ایسے تیڑا پن نہیں ہونا چاہیے کیا آگے پیچھے ہیں نہیں صفیں سیدھی ہونی چاہیے استوو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صفوں کو سیدھی کرو اور پھر فرمایا ہے صحیب بخاری کی حدیث میں آتا ہے فَإِنِّ أَرَاكُمْ يُوَرَائِ زَهْرِ میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک موجزے کے طور پر عطا فرمایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالتِ نماز میں پیچھے کا منظر بتایا جاتا تو چلے ہم لوگ بھی اپنی سفصیدھی کر لیتے ہیں ٹھیک کر لیتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں وَقَانَا حَدُّنَا يُلْزِقُ مَنْكِ بَهُ بِمَنْكِ بِي صُحِبِهِ ہم میں سے ہر ایک اپنے کندے کو اپنے ساتھی کے کندے سے ملا دیتا کندے کو کندے سے ملا دیتا اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ قدم کو قدم سے ملا دیتے صحابہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اہدنا ہم میں سے ہر ایک اپنے قدم کو ساتھی کے قدم کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو میرے بھائی و میرے بہنیں اس بات کا ہمیں سببندی کے ساتھ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں تب ہمیں بھی خیال لکھنا چاہیے آپ کو میں ایک اور حدیث اس تعلق سے بتا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو بہت اچھی طرح سے درست کرو وَقَارِبُ بَيْنَهَا اور ایک دوسرے کے قریب آؤ وَحَذُ بِالْآَنَاقِ اور اپنی گردن کو ساتھی کے گردن کے سیم لیول میں رکھو مطلب لیول کیا ہوگا سیم یعنی لیول سیم رہے وہاں پہ کیا تھا کندے سے کندہ ملا دو یہاں پہ کیا گردن کا لیول سیم ساتھی کے گردن میں یعنی سارے لوگوں کی گردنیں صف میں سیم لیول میں ہونی چاہیے وَحَذُ بِالْآَنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس ذات کی ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے شیطان کو کہ وہ تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے جیسے کہ حضف حضف کسے کہتے ہیں جو چھوٹی منڈی ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے کہان نال حضف اب بتاؤ یہ ایک سوال ہے کہ اگر منڈی کا بچہ داخل ہوتا تو ذرا بتاؤ اوپر سے کندے کی لیول سے آتا منڈی کا بچہ یا نیچے کی لیول سے آتا بالکل بھی نہیں نیچے سے ہی آتا ہو کیوں ابھی سوچیے نا منڈی کا بچہ ہوتا تو نیچے سے آتا اوپر سے فلائنگ منڈی تو نہیں ہوتی ہے نا تو یہاں پہ ایک اور دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں پاؤں سے پاؤں بھی بلانا چاہیے لیکن سوال یہ ہے آپ بتائیے کہ یہ جو سنتی عمل کرنے کے لیے کیا آدمی سنگل ہینڈلی عمل کر سکتا ہے یا بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے کیا خیال ہے مطبع اکیلے اکیلے کر سکتے ہیں یعنی میں خود تو سوچوں کہ میں کندے سے کندہ آجا میں کدم سے کدم مل الوں گا اب اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو اب آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو سپوست کرو سپس آج اس رgeryز głos اب یہ آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو تو میں انڈر اندر انڈر آتا جائوں نہیں نہیںiso بلکھل بھی نہیں یعنی کہ بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے یہ اب tract کر سکتے ہیں جب ساتھیبح کوپریشن کر رہا ہے اکیلے dtے خواہئی Sochi تو میں پاؤں سے پاؤں تو اس میں کیا ہو گا تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہئے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہماری territory کتنی ہے ہماری territory نیچے کتنی ہے بتاؤ کتنی ہے مطلب کتنا میں فیلہ سکتا ہوں آپ کے حساب سے last اپنے کندھے تک یہ کندھا جو ہے نا یہ یہ دیکھ رہے نا یہ نیچے بھی بس تو اس میں کیا چیز میں آپ کو کچھ wrong چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں ذرا آپ ادھر آجائے ہم لوگ تھوڑا diagonally بتا رہے ہیں آپ کو دیکھیں یہ جو ہے یہ ہو گیا صحیح طریقہ قدم سے قدم اور ایک حدیث میں آتا ہے کاب بہو بھی کاب بھی ہے ٹکنے سے ٹکنا بھی ایک حدیث میں آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنے سے ٹکنا میں آپ کو back orٹ کر کے پیچھے سے بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی آپ بات سمجھئے یعنی یہ چیز کرنے کے لئے ساتھی کا بھی cooperation چاہیے کچھ mistakes جو لوگ کرتے ہیں پہلی mistake یہ کرتے ہیں بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں چار انگلی کا gap ہونا چاہیے یعنی نیچے بیچ میں چار انگلی کا gap حالانکہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے دوسری چیز کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ یہاں آئیے جیسے اتنا زیادہ براؤٹ کر لیتے ہیں اب آپ بتاؤ اس میں کیا mistake ہو رہی ہے ذرا آپ براؤٹ کر کے بتائیے براؤٹ کریے پاؤں سے پاؤں ملائیے اب بتاؤ کیا mistake ہو رہی ہے اس میں دیکھو براور سے اچھے سے دیکھو کیا ہے کیا mistake ہو رہی ہے کندے کے لیول سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ آگے اور کیا mistake ہو رہی ہے بتائیے دیکھو آپ سب دیکھو کیا mistake ہو رہی ہے ہمارا کندہ بھی شوٹ رہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ mistake کیا ہو رہی ہے کہ پاؤں سے پاؤں تو مل گیا ہے لیکن کندے سے کندہ نہیں مل رہا ہے حالانکہ حدیث کیا ہے صحابہ اور حدیث وہاں ختم نہیں ہوتی ہے اور اپنے قدم کو ساتھی کے قدم سے ملا دیتے یہ دیکھئے آپ کس طرح سے قدم ملے ہوئے ہیں ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں اپنے ٹکنے کو ساتھی کے ٹکنے سے ملانا یہ اور ہائر لیول ہو گیا اور بہتر ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کندے بھی ملے ہوئے ہیں ہمارے قدم بھی ملے ہوئے ہیں اور ہمارے ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں یعنی کہ انکل ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں تمہیں بھائی می بہنیں اس بات کا ہمیں سب بندی کی ٹائم پر خیال رکھنا چاہیے یہ ٹریننگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا شیطان کو جگہ نہیں ملتی ہے اور شیطان کس شکل میں آتا ہے تو اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے یہ چند چیزیں تھیں سب بندی کی مطالق آئیے میں آپ کو پیچھے سے بھی بتا دوں کہ پیچھے سے کیسے ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچلی ہم دونوں کی ہائٹ میں ڈیفرنس ہے لیکن پاؤں تو سیم لیول پر آئیں گے تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں آپ آئیے در یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدم سے قدم ملایا ہے ٹکنے سے ٹکنہ ملایا ہے اور کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں آپ ایک بات نوٹس کریں گے کہ جب ٹکنے سے ٹکنہ ملاتے ہیں تو انگوٹھے والی جو لائن ہے وہ بلکل سیدھے نہیں ہوتی ہے یہ چھوٹی انگلی والی جو پاؤں کا سائیڈ ہے وہ بلکل سیدھی ہوتی ہے قبلہ رکھ ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلی کا جو حصہ ہے پاؤں کا یہ پورا سیدھا ہوگا اگر ٹکنے سے ٹکنے ملانا ہے یعنی کہ وہ لیول جو بہتر لیول ہے وہ لیول کے مطابق اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو یہ انگلی پوری طرح سے قبلہ رکھ ہوگی اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سلائٹلی کروس دکھائی دے سکتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے سببندی کے یہ رولز سیکھیں اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ اور بیداری پیدا کرنی کوشش کریں یہ نوٹس موجود ہیں آپ جا کر آئی پلس ٹی وی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو بتا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں بیداری بڑھیں تاکہ ہم اس سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا سنان بن نماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے تو کوشش کریے انشاءاللہ کہ جو ثابت شدہ سنتیں ہیں وہ ہمیں پتا چلے اور ہم اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ نظریں کہاں ہونی چاہیے نماز میں نظریں کہاں ہونی چاہیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے سر کو چکاتے تھوڑا سر جکا ہوا ہوتا تھوڑا سا انکلائنڈ ہوتا تھوڑا سر تھوڑا سا نیچے کی طرف چکا ہوتا تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا اور اپنی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں زمین کی طرف کہاں دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے مَا خَلَفَ بَسَرَهُ مَاوْدِيَ سُجُود ہی حَتَّ خَرَجَ مِنْحَا ان کی نظریں سجدے کی جگہ سے کہاں سے سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ وہ نماز سے باہر نہ نکل گئے تو ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر پوری نماز کے اندر نظریں کہاں ہوگی کہاں ہوگی سجدے کی جگہ جہاں سجدہ کرتے ہیں نا سب کو پتا ہے نا سجدہ کہاں کرتے ہیں جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی جگہ پر نظریں رہے گی نماز میں صرف ایک استثناء ایکسپشن ہے ایک سچویشن ہے جس کے نظریں سجدے کی جگہ پر نہیں ہوگی اور وہ ہے جب ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت پر نظریں جو کلمے کی انگلی ہے فور فنگر اس پر نظریں ہوگی تشاہد میں جب ہم تشاہد پر پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس کی حدیثیں دیکھیں گے لیکن ابھی کے لئے جب کھڑے ہیں تو کہاں نظریں ہوگی نماز میں سجدے کی جگہ پر اچھا آپ بتاؤ آپ سوچو کہ کونسی چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ بہت دل سے جیسے کی عمل کرتے ہیں لیکن علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے ان سے کیا لگتا ہے بہت سارے لوگ جب بہت دل سے نماز پڑھنا ہے تو کیا کرتے ہیں سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ اکثر سامنے دیکھتے ہیں سامنے دیکھنا تو چلو دھیان نہیں تب دیکھیں گے لیکن بہت دل سے پڑھنا چاہتے تب کیا کرتے ہیں آنکھیں منڈی نیشے کر لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اب آپ بتاؤ حدیث آپ کے سامنے ہیں آنکھیں بند کر لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے بہترین نمونہ کون ہے بہترین مثال کون ہے ہمارے لئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو نماز کے اندر یہ آنکھیں ٹوٹل بند کر لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے وہ تو سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں تو خوشو اسی میں ہے اور ہوتا کیا ہے نا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے دھیان اور لگے گا لیکن حقیقت یہ ہے آنکھیں بند کر کے وہ ایک اور بہت بڑی خیالوں کی دنیا ہے الٹا وہ دنیا میں جا کر وہاں گم ہونے کے اور زیادہ چانس ہوتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ ہے سپوز یہاں اگر آپ کو ہسا رہا ہے تو کبھی ایک دو سیکنڈ تھوڑا ایسا بند کر لیے کہ چلو میں نماز میں ہسنا پڑوں تو الگ بات ہے لیکن باقی نارملی ساری سیچوئیشن میں نماز کی حالت میں نظرے کہاں ہوگی سجدے کی جگہ پہ ہوگی امید کرتا ہوں یہ بات کو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اب اس میں جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ سامنے دیکھتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں تو حدیث اس بارے میں آتی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے الالتفاتی فی السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اگر نظرے یہاں سے وہاں اگر موو ہو تو اس کے تعلق سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فقالا ہوا اختلاس یختلصہ الشیطان من صلات الابدی یہ چوری ہے چوری جو شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے اچھا آپ بتاؤ کوئی چوری کرے پسند آئے گا کی نہیں پسند آئے گا یہ شیطان چوری کرتا ہے بندے کی نماز سے کیسے چوری کرتا ہے یاد اخیص حدیث کو شیطان چوری کرتا ہے جب نظرے سجدے کی جگہ سے بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے یہ سجدے کی جگہ ہے اب بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے نظرے دوسری جگہ جائے تو وہ ہے شیطان کی چوری اور میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں یہ بہت ہی پتے کی بات ہے زیادہ دھیان رکھئے آپ اپنی نظروں کو نماز میں کنٹرول کر لو آپ اپنے کانسنٹریشن کو کنٹرول کر لوگے انشاءاللہ ہمارا جو کانسنٹریشن ہوتا ہے نا وہ ہماری نظروں کے ذریعے ہوتا ہے اور جب دھیان بھٹکتا ہے نا آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اس کی نظریں بھٹک رہے ہوتی ہیں یعنی کہ اگر کوئی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بتا دے اسے تو تب جا کے اسے معلوم پڑتا لیکن یہ ہمیں نہیں پتا ہے اور نہ کرنی ہمیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں بھٹک رہی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ دھیانی بھٹکا ہوا ہوتا ہے تو انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ نظریں بھٹک رہی ہیں تو نظروں کو کنٹرول کرنا سجدے کی جگہ پر یہ طریقہ ہے کانسنٹریشن کو کنٹرول کرنے کا ایک اور چیز جو نہیں کرنا ہے وہ ہے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے اس بارے میں تو بہت سخت حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بالو اقوامن لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یرفعنا بصارہم الاسسما اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں فی صلاتہم اپنی نماز میں فشتد قولہو فی ذالکہ حتی قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہیں یہاں تک کہ یہ کہا لینتہنہ ان ذالکہ انہیں چاہیے اس چیز سے یقیناً رکھ جائے نہیں تو ان کی نظریں اچک لی جائے گی ان کی نظریں کیا ہوگی اچک لی جائے گی مطلب ان کی نظریں چلی جائے گی آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تو یہ ایک بات ہے تعلیم ہے ہمیں کہاں دیکھنا ہے ہمبلنس کے ساتھ ہمیں کہاں دیکھنا ہے سجدی کی جگہ پہ دیکھنا ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں اس اپیسوڈ میں کیسے کھڑے رہنا ہے ہم نے وہ ٹریننگ لی کس طرح سے ہمیں نظروں کا دھیان رکھنا ہے نظریں کہاں رہنی چاہیے کہاں رہنی چاہیے سجدی کی جگہ پر امید کرتا ہوں آپ سب کو یاد بھی رہے گی انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے اور کس طرح سے ہمیں تقبیر تحریمہ کہنا ہے اللہ اکبر اور کس طرح سے ساری چیزیں حرام ہو جاتی تقبیر تحریمہ کے بعد اور اس کے بعد ہمیں رفعالیدین کیسے کرنا ہے ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے یہاں تک ہم پہنچے ہیں اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کچھ باننا بھی تو ہے نا اٹھے ہوئے رہیں گے تو یہ اپیسوڈ میں تو یہی پہ روپنا پڑے گا آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے امید کرتا ہوں آپ ساتھ جڑے رہیں گے اور پورا نماز کا طریقہ اچھی طرح سے دیکھیں گے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں گے